بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں یہ ایک ہاتھ ہے جو کہ میں نے فیس بک سے لیا ہے تو اس ہاتھ کے اوپر ایک سپیشل چیز تھی جو کہ میں نے پہلے کبھی ایکسپیرنس نہیں کی تو وہ میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ ہے زندگی کی لکیر اور زندگی کی لکیر آخر میں دو شاخہ ہو رہی ہے اور ایک شاخ ماؤٹ آف مون پر جا رہی ہے تو یہ اپراد سیٹلمنٹ کو ظاہر کرتی ہے اور یہ چھوٹی لائنیں ہیں اپراد ٹریول کی یہ لائنیں ہیں اپراد ٹریول کی اور یہ لائن اپراد سیٹلمنٹ کو ظاہر کرتی ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ شخص روزگار کے حصول کے لیے دوسرے ملک سفر کرے گا اور وہاں عرصہ دراز تک قیام کرے گا اور کامیابی حاصل کرے گا اور یہ لکیر ہے اپراد ٹریول کی جو انسان زندگی میں سفر کرتا رہتا ہے تو یہ بیرون ملک سفر کو ظاہر کرتی ہے اور یہ بیرون ملک سیٹلمنٹ کو ظاہر کرتی ہے اب انہی دونوں لکیروں کے اوپر ایک اور لکیر ہے جو کہ اُبھار زہرہ سے نگل کر یہاں تک جاتی ہے ماؤٹ آف مون پر یہ لکیر کہلاتی ہے خط ایشی کی اس کو جدید پامیسٹری میں الرجی لائن بھی کہتے ہیں اورڈ پامیسٹری میں اس کو خط ایشی کہتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ایش تبیت کے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جنسی بہرہ روی کے بھی شکار ہوتے ہیں مگر جدید پامیسٹری اس کو الرجی لائن سے ڈیفائن کرتی ہے کہ اس شخص کو کسی چیز کی مسلسل عادت ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا اب وہ کافی کی عادت کہلیں چائے کی عادت کہلیں موبائل کے استعمال کی عادت کہلیں یا سیکس کی عادت کہلیں عادت کو ڈیفائن کرتی ہے یہ لائن مگر اس ہاتھ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو قسمت کی لکیر قسمت کی لکیر کلائی سے آغاز کرتی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کے اوپر کی طرف جاتی ہے اور مسلسل شکستہ قسمت کی لکیر ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں دل کی لکیر یہ ہے قسمت کی لکیر مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ہاتھ کے اوپر کوس زہرہ بھی موجود ہے اور اس ہاتھ کے اوپر جو میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی وہ چیز وہ یہ ہے کہ اس ہاتھ کے اوپر شادی کی لکیر کوس زہرہ کے اندر داخل ہو رہی ہے عموماً میں نے شادی کی جو لکیر ہے وہ دو شاخہ دیکھی ہے یعنی کہ ایسے دیکھی ہے یا پھر دل کی لکیر کو کاٹتی دیکھی ہے یا پھر چھوٹی انگلی کے اندر داخل ہوتے دیکھی ہے مگر اس طرح کی لکیر جو کہ کوس زہرہ کے اندر داخل ہو جائے یہ لکیر میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے کوس زہرہ کے اندر شادی کی لکیر کا داخل ہونا یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ میان بیوی کی آپس میں بلکل نہیں بنتی آپس میں جھگڑے رہتے ہیں ہر وقت کا لڑائی جھگڑا رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کوس زہرہ ہاتھ پر موجود ہے خط ایشی ہاتھ پر موجود ہے تو یہ شخص جنسی بہرہ روی کا شکار ہے جس کی بدولت اس کی قسمت کی لکیر شکستہ ہے غیر عورتوں کی میں اس نے اپنا کریئر برباد کر کے رکھ دیا ہے جس کی بدولت اس کی میان بیوی کے ساتھ شدید قسم کی نچاکی ہے بیوی کے ساتھ نہیں بنتی اس کی بیوی شہر پہ جب شک کرتی ہے تو ایسے لوگوں کی قسمت کی لکیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے ساتھی شادی کی لکیر کوس زہرہ میں داخل ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بری صحبت سے بچیں اپنی زندگی کو بہتر کریں اپنی بیگم کے ساتھ وفاددار رہیں اس ہاتھ کے اوپر صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ یہ شخص جنسی بہرہ روی کی وجہ سے اپنی زندگی کو برباد کرنے پر طلا ہوا ہے دماغ کی لکیر بھی تھوڑی سی لہردار ہے جو کہ غیر مستقل مجازی کو ظاہر کرتی ہے ماؤٹ آف جوپیٹر بھی اس کا ڈپریسڈ ہے جو کہ طبیعت میں کمینگی کو ظاہر کرتا ہے دھوکے بازی کو ظاہر کرتا ہے سیٹرن بلکل فلیٹ ہے جو کہ تنگ دستی کو ظاہر کرتا ہے اپالو بھی فلیٹ ہے جو کہ کوئی سکلز نہ ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے اور مرکری بھی ڈپریسڈ ہے جو کہ فریبی طبیعت کو ظاہر کر رہا ہے ماؤٹ آف وینس تھوڑا سا اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہے اور مون جو ہے یہ بھی ڈیویلپ ہے جو کہ ابراد ٹریول کو ظاہر کر رہا ہے مگر یہ شخص مگر اس کا زیادہ وقت لڑکیوں کے ساتھ گزرتا ہے کیونکہ یہ لڑکیوں کے چکر میں اپنی کریئر بھی برباد کر رہا ہے اور اپنی شادی شدہ زندگی بھی برباد کر رہا ہے